دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان امین افیض نے ٹکٹ لے لیے ہیں اور چار سو روپے کی ٹکٹ آئی ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکی رانی سرکس بلکل مفت ہے بروں کے لیے چار سو روپے کی ٹکٹ ہے امین افیض نے چار سو روپے کی ٹکٹ لے کے اب جائیں گے لکی رانی سرکس دیکھنے کے لیے میرے ساتھ آتھ رہے لکی رانی سرکس تو اندر تھیٹر میں شروع ہونی ہے تھیٹر کے باہر خیموں میں فنکار کیسے رہ رہے ہیں تیاری کیسے ہو رہی ہے امین عفیظ ان فنکاروں کے خیموں میں آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ساتھ آئی اسلام علیکم ماشاءاللہ لکی رانی سرکس کے فنکار واہ جی واہ کیا بات ہے ہماری بیٹیوں بھی اتنی پیاری ہیں اسلام علیکم چاہنا ہمیں آپ کا عظیبہ سکل اینبواس آپ کا کیا نام ہے لکی رانی سرکس پر کیا کرتے ہیں جمنیشک جمنیشک کرتے ہیں اور آپ جمنیشک اور ڈینٹر اور آپ کیا کرتے ہیں نائف throw چھریوں والا ائٹم چھریوں والا ائٹم اور آپ کیا کرتے ہیں میں جمنیشک انسٹیکٹر ہوں اور جمنیشک یہ فلائنگ جو ہوتا ہے اس کا میں ماسٹر ہوں اور جتنے بچے کام کر رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں تو میں لکی رانی سرکس جمناسٹک اکروبیٹر انسٹیکٹر فاتح ہے تو کتنے سالوں سے آپ لکی رانی سرکس میں یہ کام کر رہے ہیں مجھے سیونٹی تھری یعنی کہ ترپن سال ہو گئے کہ جب سے سرکس بنی ہے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں ترونجہ سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی عمر کتنی ہے میری ہے سیونٹی فور سر سیونٹی فور میں آپ جمناسٹک کے مظہرے کر رہے ہیں یہ ذرا میں آپ کی باڈی شاڈی دیکھوں یہ تو ہل رہی ہے ہلانی پڑتی ہے ہلائیں ذرا دوبارہ آئے آئے دوبارہ رہیں یہ دیکھا آپ نے جو جمناسٹک کرتا ہے اس کا انگ انگ ہلتا ہے دوبارہ ہلا کے دکھایا جائے یہ لے آئے 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 میری تو نگاہی یہی رک گئی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کی شفقت ہے یہ آپ کی نگاہوں کی شفقت ہے نہیں یہ فنکار کئی فنکارہ ناصل آئیتے ہیں جو امی نفی صاحب کو پسند آئی ہیں دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو پاکستان دیکھو 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 آپ نے تانیا کی ایکٹیوٹیز دیکھی تانیا کا تعلق یوکرائن سے ہے اور وہ لکی رانی سرکس کی ایک متحرک کارکن ہے ہم تانیا سے بات کرتے ہیں تانیا کیا کہیں گے آپ نے اتنا زبردست پرفارم کیا مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ ویسے بھی میرا شوق بچے ہوئی آپ کو اردو آتی ہے میں نے سمجھا شاید آپ میری اردو سمجھ رہی ہیں لیکن آپ اپنی لوکل زبان میں بات کریں گی واجبہ تانیا جو یوکرائن سے ہے کیا زبردست اردو بول رہی ہے ذرا بتائیے دوبارہ اردو میں میں یہ سب کچھ بچ میں سے کرتی ہوں مجھے ویسے یہ میرا شوق اور مجھے اچھے لگتا ہے اچھا کتنے سالوں سے آپ سرکس میں کام کر رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں تو دس سالوں ہوں اور مسلسط دس سال لکی رانی سرکس کے ساتھ آتی ہوئی جاتے ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی ہے آہاں جی اور آپ کے ہس بینڈ اور بچے آہاں جی میری بچے بھی ہے میرا شوہر بھی ہے تو آپ کا شوہر بھی ادھر سرکس میں ہوتے ہیں آہاں جی یہ بھی ہوتا ہے سرکس میں یہ بھی وہاں پہ پرفاؤمس کرتا ہے اور آپ کے بچے کیتنے ہیں ما شاءاللہ میرے فور بیبی فور بیبی ما شاءاللہ اور آپ جمناسٹک کرتی ہیں بیسی گلی کیا بات ہے اور چاروں بچے بھی اس میں سرکس میں کام نہیں کام نے کرتی سرکس میں وہ صرف پڑھتے ہیں کورج میں وا جی وا آپ نے اتانیہ کی باتیں سنی کہتی ہیں کہ میرے چار بچے ہیں اور ہس بین اور یہ سرکس میں کام کرتی ہیں اور بچوں کے لیے یہ دن رات محنت کرتی ہیں تا کہ وہ اچھے اور کامیاب انسان باندھ سکیں تا کہ وہ اچھے اور کامیاب انسان باندھ سکیں دیکھو پاکستان دیکھو لکی ایرانی سرکس کی جان ایک ایسی فیملی جو سرکس پہ چھائی ہوتی ہے اور تماشائی سب سے زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور اب ہم ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا یہ نوی صاحب ہیں یہ ان کی میسیز ہیں اور ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے یہ پوری فیملی سرکس میں اپنے فن کا مزہرہ کرتی ہے اور چھائی ہوئی ہے آپ نے ابھی ان کے کرتب دیکھے آئے 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 آپ یہ کندر محضوظ ہوئے ہوں گے آپ بیٹے بتائیں آپ نے اتنا زبردست پرفارم کیا کیا کہیں گے اپنی کارکردگی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھ خوش ہوتی ہوں دیکھ کر کہ جب آڈینس ہمارا انجوئے کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم انہیں خوش کر سکتے ہیں لوگوں کے چہروں پر جب خوشی آتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے جی بہت زیادہ جی میری بیٹی آپ بتائیں آپ نے جو زبردست پرفارم کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں میں بتائیں کہ بہت ٹائم لگا کے سیکھا ہے بہت نینک کی ہے جب بات لگے آرڈینس اس کو اپریشیٹ کرتی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تو کتنی دیر لگی آپ کو یہ فن سیکھنے میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ الگ الگ ایکٹ کرتی ہوں کچھ جلدی سیکھے کہ کچھ مزور ٹائم لگے تو لڑکیوں کے لیے سرکس میں کام کرنا